مخلوقات سامنے ہیں اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں جو ان کے لئے غیب ہے وہ بھی جانتا ہے جو ان کے لئے حاضر اور شہد ہے وہ بھی جانتا ہے وَلَا يُعِیتُونَ بِشَيِّن مِن عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء لیکن جبلہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی بھی شئے کا احاطہ نہیں کر سکتی سوائے اس کے جو اللہ خود چاہے یہ ہے در حقیقت مبارک فرق اگر یہ سامنے رہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو اپنی ایک موٹی سی بات ہے کہ اگر حضور کے علم میں اور حضور کے علم میں کوئی فرق نہ ہو تو پھر نبوت نبوت کے بارے کیا ہوئے پھر یقیناً حضور کو غیب کا علم دیا گیا بہی معنی کہ آنے والی خبریں حضور نے دیئے یہ تمام جو احادیث کی کتابوں میں کتاب الملاحم اور کتاب الفتن یہ ساری پڑھئے یہ خبریں دے رہے ہیں حضور آنے والے دور کی مستقبل کی خبریں مستقبل غیب ہوتا ہے مستقبل جو ہے وہ شہادہ میں تو نہیں ہے حاضر میں تو نہیں ہے غیب نے اور ظاہر بات ہے کہ حضور نے فرشنوں کو دیکھا حضور نے جنت کو دیکھا حضور نے دوزرک کو دیکھا یہ ساری چیزیں ہمارے لئے غیب ہیں تو لا يُزْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر متلع نہیں فرماتا سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے جس کو چاہے جتنا علم جو ہے غیب کا عطا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار مطلق ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اپنے اختیار سے تو کسی بھی مخنوق کے پاس کوئی ایک شمع برابر بھی علم نہیں ہے جو بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ